بابری مسجد تنازے میں سپریم کورٹ کے دو ہزار انیس میں دیے گئے فیصلے کے تحت آیودیا میں مسلم فریق کو دی گئی پانچ اکر ارازی پر مسجد آیودیا کا ڈیزائن اب تبدیل کر دیا گیا ہے یہ مسجد اب مشرق غستہ اور عرب ممالک میں تعمیر کی جانے والی عظیم الشان مساجد کی طرز پر تعمیر کی جائے گی اور اس کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھا جائے گا آیودیا کے دھنیپور میں پانچ اکر ارازی پر مسجد اسپطال اور دیگر سہولیات کی تعمیر کے لیے بنائے گئے انڈو اسلامی کلچر فانڈیشن ٹرس کے چیئرمنٹ زفر فاروقی نے خبر اصلا ایجنسی کو بتایا کہ مسجد آیودیا کا ڈیزائن اب تبدیل کر دیا گیا ہے فاروقی نے کہا کہ مسجد کا نام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھا جائے گا اس کے علاوہ پہلے اس کا ڈیزائن ہندوستان میں بنائی گئی مسجد کی طرح سادہ تھا لیکن اب اسے تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اب اسے مشرق استع اور عرب ممالک میں تعمیر ہونے والی عظیم الشان مساجد کی طرح پر تعمیر کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ پونے کے آرکیٹک نے اس کا ڈیزائن تیار کیا ہے ممبئی میں ہونے والی میٹنگ میں اسے حتمی شکل دی گئی ہے سابقہ ڈیزائن کے مخابلے میں مسجد کی صلاحیت میں بھی اضافہ کیا گیا ہے اب اس میں پانچ ہزار سے زائد نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکیں گے انہوں نے بتایا کہ ممبئی میں مناخضہ اجلاس میں تمام مسلم فرقوں کے تقریباً ایک ہزار علماء بشمول سنی شیعہ بریلوی اور دیوبندی اور مختلف سیاسی جماعتوں کی نمائندوں نے شرکت کی تھی انہوں نے بتایا کہ مسجد میں تین سو بسروں کا کینسر اسپتال بھی بنایا جائے گا بین الاقوامی فارما کمپنی وکارڈ گروپ کے چیئرمن ڈاکٹر حابل خوراکی والا نے اسپتال کو خیراتی بنیادوں پر خائم کرنے اور چلانے پر رضا مندی ظاہر کی ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے کچھ مہینوں سے ٹرسٹ نے اتر پردیش کو چھوڑ کر ملک کی مختلف ریاستوں میں چندہ جمع کرنے کی مہم شروع کی ہے ایودھیا میں انخریب ایک عظیم الشان مسجد کی تعمیر شروع ہو جائے گی تاہم اجوزہ مسجد اور اسپتال کا نقشہ ابھی بھی ایودھیا ڈیولپمنٹ آتھارٹی کے پاس ہے کیونکہ آتھارٹی کی طرف سے جاری کردہ نقشہ حاصل کرنے کے لیے مسجد ٹرسٹ کو ابتدائی طور پر آتھارٹی کو ترخیاتی پیس کے طور پر یک کروڑ روپے ادا کرنے ہوں گے اتر پردیش حکومت نے مسجد اور اسپتال کی تعمیر کے لیے تمام ضروری سرٹیفیکٹ دے دیئے ہیں نومبر دوہزار انیس میں سپریم کورٹ نے ایودھیا کیس میں تاریخی فیصلہ دیتے ہوئے متنازع جگہ کو ہندو فریق کے حوالہ کرنے کا حکم دیا تھا اس کے ساتھ ہی یوپی حکومت کو حکم دیا تھا کہ وہ مسجد مسلم فریق کو ایودھیا میں ایک اہم مقام پر مسجد بنانے کے لیے زمین فراہم کرے بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز لکھنوں ایک ساتھ تقریباً نو ہزار لوگ نماز ادا کر سکیں گے اس باب برکت منظر کو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہے مسجد کا گراؤن فلور جس میں قریباً پانچ ہزار لوگ ایک ساتھ آرام سے چہر قدمی کر سکتے ہیں اور یہ ہے میز نائن فلور جہاں تقریباً چار ہزار لوگ ایک ساتھ آ سکتے ہیں کسی بھی تقریب یا جلسے کا حصہ بن سکتے ہیں اس سبون بھرے حصے کے نیچے ویرونی مہمانوں کے لیے تہام اور تیام کا احتمام ہے یہ حصہ خصوصی اپنے علم کی روشنی سے صدیق اور روشن کرنے والوں کے لیے ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس جگہ کا پلائن جہاں کانفرنس کمرے ریجسٹریشن کے عملے اور جوریم اور کیفے ہی ساری چیزیں ساتھی ساتھ یہاں ہیں دوا سنٹر کتب خانہ اور میوسیل اس بابرکت موقع پر دو نایات اور نہایت زخیم قرآن قریم جن کی لمبائی اکیس فیٹ اور کتاب مقدس کھلے پر دونوں جالب اور آق کی چوڑائی اٹھارہ اٹھارہ فیٹ ہے اس نادر المثال قرآن الفرکان کا فیضان حاصل کرنے کے لیے قارئین اور ناظرین دھنیپور، ایوتیا، مسجد محمد بن عبداللہ اور شہنشاہ دےہورو سرکار، سنامتی پیر، رحمت اللہ علیہ کے آستانے کا رخ کر سکتے ہیں محمد بن عبداللہ مسجد کا سپنا سجاتے ہوئے یہاں آنے والے ہر کسی کا خیال کبھی ہمارے ذہن سے گیا ہی نہیں آپ اب دیکھ سکتے ہیں یہاں کا ٹورسٹ انفرمیشن ڈسک جو خاص بنایا گیا ہے یہاں آنے والے ہر کسی کی خدمت کے لیے یہاں پہ ریسپشن ڈسک، ایک وسیع کانفرنس روپ، ویٹنگ ایلیا اور ہیٹڈ ڈپارٹمنٹ کے کیونز بھی موجود ہیں اس جگہ کی جتنی بھی جانکاری آپ کو حاصل کرنی ہو یہاں کا انفرمیشن ڈسک آپ کی خدمت میں حاضر ہے لوکرز اور سٹاف واشلوم کا بھی بندبست ہے آگے پڑھتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں مسجد کا بزو خانہ باقیزگی کی اس جگہ کو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں کل ملا کر سیکڑوں لوگوں کے لیے ایک ساتھ بزو کرنے کی سہولیت مہیہ کروائی جا رہی ہے اور یہی پر ایک شاندار اکویریم دی ہے جس کی بناوٹ ایسی ہے جہاں بزو خانے میں خواتین و حضرات اکٹھے بزو کر تو سکیں نہیں لیکن خواتین و حضرات کے درمیان پردے کا احتمام نمائی ہوگا مسجد کیمپس کے اندرونی حصے کی ساتھیں بہت ہی بہترین طریقے سے ایک نیٹورک بناتی ہیں جس کے دونوں جانب ہریالی ہی ہریالی ہے ان راہوں پر جگہ جگہ لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے یہاں ایک جازب نظر باغ بھی ہے جو تازگی کے ساتھ صحت کا بھی خوب خیال رکھے گا آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام سوکے کینپس میں بنے اسپتال اور سکول کو اس طرح جوڑی گئی ہیں کہ کسی کو آنے جانے میں کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اسلام سے جڑی تمام تاریخی چیزیں دنیا بھر میں خوب برکھی جاتی ہیں جو دیکھنے والوں کے لیے سکون قلب کا سامان بنتی ہیں مسجد محمد بن عبداللہ کے احاتے میں اللہ کے بلی حضرت گدا شاہ رحمت اللہ علیہ ارام فرما ہے ان کی دعاوں کی برکت اس کارِ خیر میں شامل ہے کینپس میں ہی ایک بازہ ہے یہاں روایتی اسلامی پوشات سے لے کر ضرورت زندگی سے جڑی تمام ترین چیزیں پیش کرنے والی دکانیں ہیں کینپس میں موجود پارکنگ میں کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو اس کا پورا خیال رکھا گیا ہے یہاں ہزاروں کی تعداد میں گاریاں آسانی سے پارک ہو سکتی ہیں ڈرائیور کی ضرورتوں کا بھی یہاں پورا خیال رکھا جائے گا ان کے لیے یہاں واشلونز کی سہولیت ہوگی انٹرنیشنل لاؤ کاللیج میڈیکل کاللیج انجینرنگ کاللیج اس طرح کی تمام سہولیات یہاں مہیا کرائی جا رہی مسجد کے بغل میں ہمارا کینسر ہسپیٹل اور میڈرنیٹی ہسپیٹل بھی ہوگا جو ووک ہارڈ لائف ونس کے زیر نگرانی رمادبہ رہے گا جس کے سربراہ ہوں گے آری جنام حامل کھرا کی بالا سہا جو ووک ہارڈ ہسپیٹل کے خانگر اور چیپ میں اس میں ایک اندادی ہسپیٹل بھی موجود ہے جس کے ذریعے تمام ضرورت مند لوگ مفت میں علاج کرا سکے الحمدللہ الحمدللہ